گولنے والوں نے تاجدار ختم نبوت کے نعرے سے انکار کر دیا اور لوگوں کو رکھا تاجدار ختم نبوت اسلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کے سامنے اور ہمارا کام ہے سچ اور حق سامنے لنا اور آپ کو بتانا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبکرائب کیجئے اور ہر ویڈیو آپ تک پہنچیں گی دوستو گولنے شریف کے اندر پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علی کے مزار پر ایک تاریخ لبیق کے کارکن نے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا لیکن وہاں کے موجود انتظامیاں بابا جو سامنے آگیا اور باقی جتنے بھی انتظامیاں کے اندر موجود تھے انہوں نے اس شخص کو روکا اور کہاں کہ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ نہیں لگانا ہے یہ کیوں نہیں لگانا ہے وجہ کیا ہے کبھی آپ تاجدار ختم نبوت کے نعرہ سے انکار کرتے ہیں کبھی آپ بریلوی ہونے سے انکار کرتے ہیں تو آپ لوگ آخر کیا کرنا چاہتے ہیں وہی مہری علی شاہ رحمت اللہ علی جنہوں نے قائدیانی کو کافر قرار دیا تھا اسی وقت انہوں نے نعرہ لگایا تھا تاجدار ختم نبوت لیکن آج گوڑل شریف کے اندر اس نعرے پر پابندی ہیں کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت اہم بات ہے کیونکہ گوڑلے والے کیوں انکار کرتے ہیں وجہ یہی ہے کہ قائدیانی کو اس در سے فتوہ ملاتا کہ آپ لوگ کافر ہیں لیکن وہی قائدیانی آج کوشش کر رہی ہیں گندے عقیدے کوشش کر رہی ہیں گوڑلہ شریف کو وہ آپس میں بانٹ لے اور اس کو اپنے قبضے میں کر لے اب بہت اہم اور کاتن مسئلہ یہ ہے وجہ یہی ہے کہ انہوں نے تاجدار ختم نبوت کے نعرے سے انکار کیا اور اہم بات نہیں ہے تاجدار ختم نبوت کا جو نعرہ ہے وہ اہم نعرہ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے انکار کیا یہ انکار ان کو بہت مہنگا پڑے گا کیونکہ انہوں نے اس کے نعرے پر لوگوں کو مارا پیٹا اور ان کو روک دیا گیا تو دوستوں پیر میلی شاہ صاحب نے کوئی تنہی ریکھا اور پیر بابو جیرے مطلعہ لے نے تو کسی کو نہیں روکا لیکن یہ لوگ کیوں اس چیز کو روکتے ہیں کیوں ان چیز سے دور باگتے ہیں دوستوں یہ بہت بڑی اہم بات ہے دوستوں اگر آپ ان لوگوں کے ساتھ ہیں تو کمنٹس کے اندر بتائیں ہمارا کام ہے سچ اور حق بتانا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کمنٹس اور شیئر ضرور کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں